موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلالکوپ اسلام میرے بچوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو مشکل کے وقت میں بہت کام آئے گی اچھے بتاو مشکل ہے بچوں پہ آتی ہے ہاں آتی ہے کسی بڑوں پہ آتی ہے بچوں پہ بھی آتی ہے بڑوں پہ بھی آتی ہے سب کو گزرنا پڑتا ہے مشکلوں سے بھی اور آسانی نسک سے بھی آج کی اپیسوڈ ہے اللہ کے خوبصورت ناموں پر ہم آج انشاءاللہ دو خوبصورت نام دیکھنے والے ہیں پہلے نام کا خاص تعلق ہے ہمیں مشکلوں سے بچانے کے لیے اور وہ نام ہے الفتاح یعنی راستہ نکالنے والا ہاں بہت راستے نکالنے والا اور الالین دوسرا نام ہم دیکھنے والے ہیں الالین کا مطلب ہے سب چیزوں کا علم جسے ہے علم والا تو میں کہا ہے بچوں فتحہ جو لبز ہے الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر فتحہ لبز دیکھیں تو دروازے فتح الباب جب کہتے ہیں فتح الباب اس کا مطلب کیا ہے دروازہ کھولنا مفتح مفتح کا مطلب چاوی اسی سے آتی ہے مفتح یعنی چاوی سے دروازہ کھلتا ہے نا تو مفتح جس سے ذریعہ دروازہ اوپن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کا مطلب کامیابی بھی ہے وکٹری جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ خط میں فرمایا سورہ 48 آیت نمبر 1 ہم نے آپ کو ایک بہت کھلی ہوئی کامیابی دی اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ فتح کا مطلب کامیابی اور فتح کا مطلب کھولنا دروازہ دونوں میں سیمیلائیٹی کیا ہے کچھ کوئی بتا سکتا ہے تو اسے تف کوششن ہے دروازہ کھولتے ہیں ہاں فتح کامیابی جب ملتی ہے تو کوئی مشکل پار کر کے سکسس مل رہا ہے مطلب مشکل کا دروازہ کھول رہا ہے تو دونوں کے اندر وہ ایک سیمیلر میننگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں فتح جو ہے فیصلے کے لئے بھی آتا ہے قیامت کے دن کو یوم الفتح کہا گیا ہے مطلب فیصلے کا دن تمہیں بچوں الفتح کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ چیز آپ کام سے تو سنو لیکن دل سے سمجھو الفتح کا مطلب ہے راستے نکالنے والا اللہ تعالیٰ راستے نکالنے والا اچھا ہی بتاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا آپ کو ایسی جگہ پر اٹکے ہو کہ راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن میں فز جاتے ہیں جہاں سے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا شاید آپ کو ابھی یاد نہیں آرہے ہاں ہوا ہے بتا سکتے ہیں مثال آپ نے ان کبھی کبھی ایک انسان کو ایسی چیز میں فز جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ بچوں کے ساتھ زیادہ ہی exam time پہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے باقی normal زندگی میں نہیں ہوتا ہے لیکن باقی normal لوگوں کے ساتھ بہت بار ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہے کہ ایک انسان کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہی نہیں رہا ہے وہ ہی راستہ دکھتا نہیں ہے کبھی کبھی ایسی جگہ پر فز جاتے ہیں کہ ابھی تو کوئی راستہ دکھی نہیں رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ جب ایسے حال میں ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا اللہ وہاں سے بھی نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے نکال سکتا ہے باقی انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے انسان ہار جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے پھر بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے تو یہ بات کو آپ کو ہمیشہ یاد دکھنا ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے سورہ سبا میں آتا ہے سورہ 34 آیت نمبر 26 وہ راستہ نکالنے والا علم والا ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے اسی لئے اللہ راستے نکال سکتا ہے ہمارا علم کیا ہے؟ ہمیں تھوڑی سی باتیں بتائیں تو ہم لوگ فض جاتے ہیں اور ہم لوگ اگر یہ سوچے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انسان کیا ہوگا؟ مایوس ہو جائے گا لیکن ہمیں جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستے نکالنے پر قادر ہے میرے بچوں میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں الفتاح سے الفتاح سے آپ کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں الفتاح کون؟ راستے نکالنے والا اگر آپ راستے نکالنے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو آپ کے لئے زندگی بھر میں آسانی ہو جائے گی کیوں؟ کیوں آسانی ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ سب راستے نکال سکتا ہے آپ صرف اللہ کا خیال رکھو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھو اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کو خوش کرو اللہ آپ کے لئے راستے نکال سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں گے تو سب راستے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فسا سکتا ہے تمہیں پیارے بچوں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ نے اپنا تعلق الفتاح الفتاح کا مطلب راستے نکالنے والا راستے نکالنے والا الفتاح اگر آپ نے الفتاح سے اپنا تعلق جرور دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی بھی جب کچھ سے مشکل لیا ہے آپ کو کسی بھی مجھوسی جنگیں جیسے مجھوسی جیسے آپ نے پسکا ہوں گے الفتاح کا شکل گیا تو فepher نے چھوڑ بک ناولوجی جب آپ کے ٹو sponsorship می کو پسکتا ہے رہے دیس بھی سمجھ بھی آپ کسی situation میں فض گئے ہو کبھی بھی اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے زندگی میں کبھی خوشی کے وقت آتے ہیں کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت آسانی میں ہوتے ہیں کبھی تنگی میں بھی ہوتے ہیں تنگی کا مطلب پریشانیاں یعنی کہ سمجھ لیجئے حالات جیسے کہ پکڑ رہے ہیں آپ کو لیکن الفتح جو اللہ کا نام ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں الفتح ہر حال میں سے راستہ نکالنے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے آپ مان لیجئے کہ اس situation کے اندر یہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ آپ ہیں اور آپ اس situation میں ہیں اب کچھ نہیں دکھ رہا ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے سوچو سوچو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا آپ کو پتا ہے آپ کا ایمان ہے اس پر اپنے دل سے بات بتاؤ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستہ نکال سکتا ہے قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں تو جب آپ کا ایمان ہے تو اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ راستہ نکال دے میں لے اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے تو آپ کا ایک یقین ہوگا اور وہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر آپ کے لئے راستہ ضرور نکالے گا کیوں پتا ہے آپ کو کئی بار لوگ اگر شک میں ہوتے ہیں شک ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ راستہ ہے کے نہیں ہے کوئی راستہ نہیں دکھرہ ہے آگا آپ فسے ہو کوئی راستہ نہیں دکھرہ ہے فنگ بھی راستہ ہے موسیٰ علیہ السلام دریہ کے سامنے تھے پیچھے سے کون آرہا تھا فیرون فیرون اور اس کی فوج آرہے تھے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام اور بلی اسرائیل دریہ کے سامنے کوئی راستہ دکھ رہا ہے؟ نہیں پھر بھی راستہ تھا؟ ہاں تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہاں تھا؟ دریا پھاڑ کے بیچ میں سے راستہ نکل گیا اللہ قادر ہے؟ اللہ نے انہیں بچایا کیا نہیں بچایا؟ موسیٰ الاسلام سے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَقُونَ موسیٰ ابھی تو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی تو فز گئے ہیں یہ کہاں لکھا رہا ہے دریا پیچھے فیران فیران اور اس کی فوج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے اب وہ آئے ہوئے مارنے کے لئے تاکہ گلے تو نہیں لگائیں گے لیکن اللہ تعالی نے راستہ نکال گیا اسی دریا میں موسیٰ الاسلام اور بنی اسرائیل بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فیران اور اس کی فوج ڈوب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے اور مکہ سے جب نکلے تھے ان کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ دو دو لوگ تھے دو لوگ تھے ابو بکر ازال لوگ روبرد ایک ہزار لوگ پوری فوج دے گر ہیں مکہ کی قریش نے اپنے الگ الگ طونیوں کو بھیجات کے ڈھونڈو 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاکر کے اندار کے لئے گاہر میں جاکر بیدا کیو کے باہر تک اس کے دروازے تک کیو کے مو تک آگئے وہ لوگ ڈھنٹے ڈھنٹے اور جس جگہ پر وہ لوگ تھے ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا نیچے کی طرف دیکھتے کیونکہ کیو ایسی تھی کہ یہ ذرا نیچے کی طرف تھی اگر تھوڑا نیچے دیکھتے تو دیکھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہاں پر چھپے ہوئے تھے دیکھ جاتے ابو بکر رضی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ابو بکر ہم دو ہیں ہمارے تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ کون ہے اللہ ہے تمہیں بچوں اللہ کا نام کیا ہے الفتاہ راستے نکالنے والا یاد دکھیں گے آپ انشاءاللہ سب تک یاد دکھیں گے ایک گھنٹہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہمیشہ کیوں کیونکہ کام آ سکتے ہیں جب ہم پس جائیں صحیح بات ہے جب تک زندگی ہے ہاں تب تک یاد دکھنا اور دنیا سے جب گئے تو اللہ کے پاس گئے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے صحیح ایمان اور عمل کے ساتھ جائیں تو آپ سب یہ بات کو یاد دکھیں گے تو آپ کی دعا جو ہوگی نا دعا اس میں یقین آئے گا آپ سب اس بات کو دھیان دکھیں گے تو آپ کی دعا میں اثر آئے گا کیوں معلوم ہے آپ کو دعا کے لئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے جیسے نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے جیسے نہیں ہے لئیسا کم اتلی شئی اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے لئے مشکل ہے ہم لوگ فض گئے ہیں تو ہمارے لئے راستہ نہیں ہے اللہ کے لئے راستہ ممکن ہے اللہ سے ایک انسان امید کرے تو اللہ تعالی راستہ اس کے لئے نکال سکتا ہے تو جب کوئی ایک شخص دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اگر اس کو شک ہے کہ اللہ راستہ نکال پائے گا نہیں نکال پائے گا تو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں اگر میرے بارے میں اچھا سوچے تو وہی ہے اگر میرے بارے میں برا سوچے تو بھی وہی ہے اس کے لئے مصمد احمد میں حدیث ہی سمجھ سے ہے تو اگر کوئی سوچ رہا ہے اللہ راستہ نکالے گا اس کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالی راستہ نکالے گا کیا مشکل ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالی اس کے لئے راستہ نکالے گا اور یہ جو نام ہے نا الفتاح یہ خاص طور سے مشکلوں کے وقت پر آپ دعا کریں گے نا تو یہ نام سے دعا کرئے مشکلوں کے وقت پر کہ یا فتاح یا الفتاح میرے لئے راستہ نکال دے جو راستے نکالنے والا ہے ہمارا رب وہ آپ کے لئے راستہ نکال سکتا ہے کوئی مشکل نہیں کئی بار نکالا ہے کئی انسان کے لئے نکالا ہے ساری دنیا ایک طرف اللہ کی مرضی ایک طرف سب مشکلیں ہونے تو اللہ پھر بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اللہ راستہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کس کے لئے کتنا راستہ کھولنا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے الالیم ہر چیز جانتا ہے اللہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لئے یہ چیز بہتر نہیں ہے کئی بار ایسا لگتا ہے انسان کو کہ میں فرض گیا حقیقت میں وہ فسا نہیں ہے حقیقت میں وہ آزاد ہوا ہے کوئی چیز کبھی کبھی بری لگتی ہے اور وہ ہوتی ہے اچھی ایسا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہے اچھی دوا میڈیسن کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتی میڈیسن لیکن وہ ہے اچھی تو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اللہ پر بھووسہ رکھنا ہے تو یہ نام سیکھنے سے آپ کا فائدہ کیا ہوا بتائیں الفتح نام سیکھنے سے فائدہ کیا ہوا اگر کئی مشکل میں پڑھے تو اس سے دعا کریں اس نام سے دعا کریں انشاءاللہ یہ ایک فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہوا آپ کا بتائیں آپ سے بھی سچے کیا فائدہ ہوا ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا ملا کچھ نیا سیکھنے ملا اور کیا فائدہ ہوا یہ جاننے کے بعد آپ کے لئے کیا بین ECT ہے کیا فائدہ ہے آپ بھی بتائیے آپ کا توقل اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے بڑھتا ہے اللہ کے بارے میں جتنا جانیں گے نا اللہ سے اتنی محبت کریں گے اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اللہ پر بھروسہ بڑھے گا انشاءاللہ ہاں اتنا ایمان مضبوط ہوگا کہ کمزور ہوگا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہاں میرے بچوں یہ بات کو یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مرضی کو سرندر کر دو بٹک بہت سے لوگ ہیں گمراہ بہت سے لوگ ہیں غلط کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ خود کو الفتاح سمجھتے ہیں لیکن خود نہیں ہیں کیونکہ ہم تو ایسے انسان ہیں کہ تھوڑا سا زمین ہلنے لگے نا کوئی جراستہ نہیں ہمارے پاس تھوڑا سا سنامی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم وہ ہیں جو پودی طرح سے اللہ کے محتاج ہے اللہ ہمارا محتاج نہیں یا ایوناس انتم الفقراء اللہ اے انسانوں تم فقید ہو اللہ کے آگے واللہ ہوا الغنی الحمید اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کے قابل ہے تمہیں بچوں یاد دکھو کہ ہم لوگ الفتاح ہیں ہم لوگ ہیں الفتاح نہیں اللہ ہے الفتاح ہم کریں گے تو اللہ کی طاقت سے اللہ کی مرضی سے کریں گے اللہ پر ڈیپینڈ ہو کر کریں گے تو یہاں پر یہ ایک شخص ہے فض گیا ہے اور آپ بھی ہو آپ اسے بتاؤں گے کہ دیکھو مایوس امید امید ہارنا ہے کس حال میں امید ہارنا ہے بلو اللہ سے دعا کرنے کی امید مت ہارنا اللہ سے دعا کریں گے اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ پر ڈیپینڈ ہوں گے تو کبھی امید نہیں ہارنا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس لئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر بڑھتا ہے اور ہم انشاءاللہ کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں دنیا میں بہت سے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بلتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہرانے کیلئے آتے ہیں آپ وہاں جا کے ان کو ہرانے کے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کہیں گے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کہیں گے کیا کہیں گے اگر ایسا کہیں گے تو امید چھوڑ دے گا تو آپ امید چھوڑ دے گا اور انسان ہوتا ہے کمزور اس سے جو بات کرتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَاسَرْ بِالْحَقِ حق کی تلقین کرو آپس میں تو آپ کیا کہیں گے ان سے امید مجھ چھوڑو خود بھی نہیں چھوڑیں گے امید اور دوسر کو بھی یہ بات سکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے تو کیا کیا فائدہ ہے یہ نام سیکھ کر پہلے آپ سپنے لئے راستان لگے اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے ہماری طاقت نہیں اللہ کی طاقت اس کے پر کرنا رہے ہیں اللہٰ ب alloy زد سے مانگیں گے یقین کے ساتھ مانگیں گے اس ایمان کے ساتھbook اللہ تعالیٰ الفتاح ہے هاں یہاں انشاءاللہ نمائنے قرارےٰ بسرحت کی آپ کو رویوしくشغل کرنا اور آیون لئے باہر باہر اللہ کو ناموں سے پکارنا ہے قرآن میں آتا اللہ نے کہا وَلِلَّهِ أَسْمَعُ الْحُسْنَةُ اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام فَدْعُوْهُ بِهَا ان ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں سے اللہ کو پکارو اچھا بھی یہ بتاؤ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کو پکار سکتا ہے الفتاح نام سے عام آدمی بھی پکار سکتا ہے یا الفتاح اللہ can only Marketing عام آدمی پکار سکتا ہے یا بہت عام آدمی پکار سکتا ہے نہیں یا یا سکولل کر سکتا ہے اinga anim proposed خود سکتا ہے خود رہے ہیں حساب نمی کی بنید یہ بکار ہے کہ نیکی لوگ ساتھا اور اللہ کا گناہگار بنا ہے ur جنگی وہ وہ پکار اور گنہگار لوگ بھی پکاریں گے کیوں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ ہے کس کا رب ہے اللہ؟ ان کا رب ہے ان کا رب ہے چلو اس وقت پر بھی کسی کو احساس آجائے اور وہ اللہ کے پاس واپس آجائے تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہاں؟ بادر میں شیطان اس سے برا کوئی ہے؟ نہیں شیطان سے برا کوئی ہے؟ نہیں اس نے اللہ کو پکارا تھا انظرنی الیومی یبثون اے اللہ قیامت کے دن تک کی محلت دے دے تو اللہ تعالی نے کہا انکا من المنظرین تو ان میں سے ہے جنہیں محلت دی جاتی ہیں تو عبلیس کی دعا بھی حضر نے قبول کی اور اللہ تعالی نے مشرقوں کے بارے میں کہا کہ مشرق جب سمندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر طوفان میں فز جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ انہیں بچا کر کے ساحل پر بھیجتا ہے تو تب جا کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی مشرقوں کی پکار بھی سنتا ہے ان سے بارے گناہ گار تو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کروں گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے دیکھیں گے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ گناہ یہاں پر ترازوں میں موجود ہے گناہ سے بچنا چاہیے لیکن اللہ کی رحمت سے بچنا چاہیے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے اِنچہاللہ آپ سے بچے یادرکیں یہ نام الفتاح نام رہے گا رہے گا نہیں رہے گا رہے گا کب تک یادرکیں پوری زندہ زندہ کی بار یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے بچے بھی یاد رکھیں گے الفتاح پکارو اسے اچھا یہ بتاؤ سال میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو الفتاح نام سے پکار سکتے ہیں سال بھر میں allowed کتنا ہے اجازت ایک بار نہیں نہیں روز روز پکاریں گے روز اگر روز روز مشکل ہے تو روز روز پکارو اور جب پکارنا ہے پکارو کتنی allowed کتنا ہے نہیں ہے نہیں ہے شور ہاں 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 اوکے تو یاد رہے گا یہ بات ہاں کتا بھوکار سکتے ہیں کوئی لیمنٹ نہیں کوئی کوتا نہیں کیا کتا کوتا ہوگیا اب بس ابھی اور نہیں پکار ہوگا ہاں نہیں کتنی بار بھی پکار سکتے کوئی لیمنٹ نہیں کوئی لیمنٹ نہیں ہے اوکے اب دوسرا نام جو ہم آج کے اپیسوٹ میں سکھ رہے ہیں وہ ہے الالین الالین کا مطلب ہے علم والا قرآن میں اللہ کا نام الالین کا یہ بار آتا ہے الالین کا مطلب سب سے زیادہ علم والا سب سے زیادہ علم والا چاہیے بتاؤ کیا اللہ تعالی نہیں جانے گا اس نے تو بنایا ہے اسمان زمین کو اللہ یعلم من خلق کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا سرہ ملک کی سرہ 67 آیت نمبر 14 ہے وہو اللطیف الخبیر اللطیف ہے اللطیف ہے باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اللہ کے پاس تو علم ہے تو یہ بات کو یاد اکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الالین ہے ہر چیز کا علم ہے اچھا جو ظاہر ہے جو دکھ رہا ہے جو چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے کبھی علم ہے اوپن کا تو علم ہے چھپیو چیز کا علم ہے زمین کے اوپر ہے اس چیز کا تو علم ہے زمین کے اندر ہے اس چیز کا علم ہے اجالے میں جو چیز ہے انڈھیرے میں جوڑا ہےções کا علم ہے بڑی بڑی چیزوں کا تو علم ہے چھوٹی چھوٹی دی چیزوں کا علم ہے بڑے لوگوں کا تو علم ہے بچوں کا بھی علم ہے ، باہر جو چیزوں کا علم ہے دل کے اندر اس کا علم ہے کے لئے دل کے اندر اس کا علم ہے ،ی اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا perfect علم لازن nov عذاب últMo دل lin قرآن کے اندر Continuum صور لظیور جنان رجال 6 آیات 39 وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے جو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا قیب یعنی کیا انسین جسے آپ دیکھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے کیا چیز دیکھ نہیں سکتے جنت دیکھ سکتے ہیں جہنم دیکھ سکتے ہیں قبر قیاندر کیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں پیشتوں کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دنیا کے ذرے ذرے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ماضی میں پاسٹ میں کیا ہو رہا ہم دیکھ سکتے ہیں سیوچر میں کیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے ایک این ہے ہاؤں یہ جانتا اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا الالیم اللہ تعالیٰiba اللہ علیم ہے کون بتایاں بہتر حالا اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے یہ جانتے سے یہ کیا فائدہ ہے آپ کو بتایا آپ کا کیا فائدہ ہےAPP جس میں اللہ ہی مدد کی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے یہ Lean parole میں بتایا ہے الالیم اللہ تعالیٰ میں سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جان کر کہ آپٰ کیا فائدہ ہے کہ ہم when غ explanations ب картiy چھوٹا سکتا ہا کہ گناہ سے بچنا چاہیے کیوں کیوں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ ہم جام swagہان کا کمگ ridiculous مکری ضاف کرنا tickets کم کمی کو ہم جائے لیگا نہیں ہے اللہ کے پاس نہیں ہے اور کیا فائدہ وہ عطا ہے الالیم اللہ ہے جانتے عناں کیا فائدہ ہے دل میں رہتا ہے وہ اللہ تعالی ماشااللہ دل میں بھی اللہ تعالی جانتے ہیں دل میں بھی غلط خیالوں سے انشاءاللہ پچ نہ ہے کچھ لوگ بتاہے اندر اندر بہت بورے خیال بہت بھائیں اندر بورے خیال تو یہ ہونا چاہے ہیں اندر بھی اچھا ہونا چاہے اور بہت بھی اچھا ہونا چاہے اور بہت بھی اچھا ہونا چاہے اور کیا ف 아이ہ اللہ تعالیٰ روپیٹ کرو Fitness camping سب کچھ جاننے والا سب کچھ جاننے والا تو اللہ تعالیٰ سے کیا ف اعصال آپ کا بہت ہے جان کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاؤں اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے اور بتاؤں اور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ اسلام پہ چلنا ہے اسلام میں شریعت ہے حلال حرام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ کرو یہ مت کرو ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ الالیم کی طرف سے اللہ جو الالیم ہے تو الالیم جو ہے جو سب کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اچھا ہے ہمارے لئے اور کیا برا ہے آپ کو پتہ ہے ابھی ایک ریسرچ ہوئی کچھ سال پہلے امریکہ میں کچھ ڈاکٹرز نے کی انٹرنیٹ پر یہ ریسرچ ہے جس کا نام ہے The Genesis Diet تو اس کے اندر Future پیگ اس کا توisoول ہے کیونک یہ کھانے ہے دے حرام ہے منع ہے ابن کے دھر rookie کہ وہ کھانے سے تین-'انے اُلغھ ہے changed 300 år پیگ کیوں ہم کھانے سے�یے ہم لوگ 300 بیماری سے بچ گئے کی Yoga اللہ تعالی الالیم ہے اللہ تعالی عالیم ہے ان کو tu ابھی قرآن کے چودہ سو سال بعد معلوم پڑھا وہ بھی ابھی پتا نہیں سمجھنے میں اور کتنا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں تو پہلے سے پتائیں ہم تو بچ گئے الحمدللہ تو ہمارا ایمان جس دین پر ہے وہ دین کس کی طرف سے ہے اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے پاس پریزنٹ فیوچر جو کچھ انسان کو بعد میں جاکے تھوڑا سا کبھی معلوم پڑھ سکتا ہے لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو میرے بچوں ہمارا ایمان اللہ پر بڑھتا ہے یہ سب جان کر اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے ہے کہ نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے یہ ہمارے پھلے کے لئے ہیں تو آج ہم نے یہ دو نام سیکھے کون سے دو نام الفتاح العلیم ریپیٹ الفتاح العلیم تو الفتاح کون جو مذہب پسے لوگوں سے نکالنے والا اور العلیم سب کچھ جاننے والا سب کچھ جاننے والا تو یہ بات جان کر اور یہ بات جان کر کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے لائسہ کمیتلی شیعی ریپیٹ کریں گے ساتھ میں لائسہ کمیتلی شیعی اللہ کے بمثل جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں سورہ شورہ سورہ فٹی ٹو آیت نمبر گیارہ امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ زندگی بھر تعلق جوڑے رہیں اپنے رب سے جو الفتاح ہے اور العلیم ہے اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی پروگرام کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرارم آف اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ